ہیلو فرینڈ میرا نام ہرجی ہے میری کاسٹ رباری ہے اور میں آج آپ کو جاسیم گوڈ فارم کے بارے میں اس رانی بکری کے بارے میں بتاؤں گا یہ ہماری رانی بکری ہے اور یہ بکری ہم نے چودہ ہزار کی خریدی تھی اور اس نے پہلے سوہے میں دو چھیلے دیئے وہ دو چھیلے ہم نے نبے ہزار کے بکھے اس کے بعد اس بکری نے تین بچے دیئے جن میں سے دو بچے ہم نے اسی ہزار کے بکھے اس کے بعد ایک بچہ ہم نے پینتیس ہزار کا بیچا اور اس کے بعد اس بکری نے ایک بچہ دیا وہ ہم نے اٹھائیس ہزار کا بیچا اس کے بعد اس بکری نے ایک بچہ دیا فیمیل وہ اس کے ساتھ ہے اور یہ ہے اس کا بچہ اس کے بعد یہ پھر سے دو منس سے یہ بریگنیٹ ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ ہے یہ ہماری رانی بکری کی کہانی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سندھی بکری رانی بکری ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کا تعلق جاسم گوڑ فارم سے ماشاءاللہ یہ ہماری سندھی بکریوں دیکھیں ان کی بہت بیوٹی فل نیاب نسل ہے اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت نسل کی بکریوں ہیں یہ جاسم گوڑ فارم سے ان بکریوں کا تعلق ہے اور یہ میرا انکل آچار یہ شفارڈ ہے ان کو چراتا ہے گریزنگ کرتا ہے یہ بکری ہے ماشاءاللہ اور ساری ایسی بکری ہے ہمارے پاس بیوٹی فل بکری ہیں ہمارے پاس میں جاسم گوڑ فارم کا مینجر ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور سکسکرائب کرنا بھائی جان یہ جاسم گوڑ فارم کا یہ ٹوٹل کمپلیٹلی یہ میل گوٹ ہے یہ ہم قربانی کے لیے ٹیوٹوریر کر رہے ہیں اور جو آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے کسارے میل ہیں ان کی شفٹ الگ ہے اور الاندہ الاندہ یہ گریزنگ کرتے ہیں اور یہ کمپلیٹلی ون انڈریٹ گوٹ ہیں یہ قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو یہ قربانی میں ان کو یہ جانور قربانی دیں گے قربانی کی تقریباً یہ مل گوڑ ہم بارہ ماہ تک ان کو پارتے ہیں اور اس کے بعد اس کی دو دو تین تین مہ کے بعد اس کے بعد ون گائرہ نہیں فارم ہے یہ جو میل گوڑ فارم اس کے بعد ان کو بارہ ماہ کے بعد اس کے بارے سوری کی مہر کے oben ہوتی ہے ہر بیماری کی Unit وشن ان کو لگاتے ہیں اس کے بارے یہ ماشاءاللہ بارہ ماہ تک سنبھ realistically ان کو قربانی میں بیچتے ہیں یہ قربانی کے لیے پلے ہوئے جانور ہیں یہ ہمارا وائٹ بریڈر یہ وائٹ بریڈر ہم نے جسٹرٹ سانگر سے خریدا اور کسی شوکین سے لیا ہے یہ جب آٹھ منٹس تھا ہم اس کو خرید کر لے کر آئے اور ہم نے اس کو کنٹینیو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد اب یہ بکریوں کے اوپر بریڈنگ کر رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ بکرا ہمارا اس کی آپ آنکھیں دیکھیں یہ بلکل بیلیو کلر کی آنکھ ہے یہ قدرتی ہے کوئی لوگ اسے کہیں گے اس کو لینڈز لگے ہوئے لیکن یہ قدرت کی طرف سے اس کی آنکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا بیوٹی پل بریڈر جو آپ کو دکھائے آپ نے ماشاءاللہ آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا اور سکسکرائب کرنا اور ہماری چھوٹا بچہ ہے یہ وائٹ بریڈر کا ہی بچہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے اور جو آپ کو دکھایا یہ بچہ ماشاءاللہ خوبصورت ایسے ہی بچے ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بھائی جان جی ہم نے وائٹ بریڈر سے لیا ہوا یہ بچہ ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہنا کہ ہم آپ کو بکریوں کے بارے میں بتائیں گے کیسی اچھی بکری خریدی جاتی ہے اور کیسے اس کی لوک آفٹنگ کی جاتی ہے سنبھالا جاتا ہے اس کو اور ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہنا آپ کے مہرمانی شکریہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی